پاکستان میں سزا موطلی کے بعد علاج کی غرص سے برطانیہ میں قیام پذیر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے باعث نواز شریف کے بیرون ملک قیام میں توسیق خطرے میں پڑ گئی ہے چونکہ اس حوالے سے میاں صاحب کی درخواست کا فیصلہ پنجاب حکومت نے ان کی میڈیکل ریپورٹس دیکھ کر ابھی کرنا ہے یاد رہے کہ عدالت کی طرف سے میاں نواز شریف کو علاج کیلئے دی جانے والی دو ماہ کی محلت ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے بیرون ملک قیام بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب کو درخواست دے رکھی ہے جس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے لاہور ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر ان کے سزا موطل کرتے ہوئے آٹھ ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی قرار دیا تھا کہ اگر اس عرصے میں ان کا علاج مکمل نہ ہو اور وہ زیادہ عرصے کے لیے بیرون ملک قیام کرنا چاہیں تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کو درخواست دے کر قیام کی مدت بڑھا سکتے ہیں علاج کیلئے دی گئی آٹھ ہفتوں کی محلت ختم ہونے پر 23 دسمبر کو سابق وزیر اعظم نے بیرون ملک قیام کی مدت میں توسیق کے لیے درخواست دی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اسپتال کی رپورٹس پر منسلک کی تھی تاہم پنجاب حکومت نے اب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اور اب ان کی تازہ میڈیکل رپورٹس مانگی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ جب حکومت پنجاب نے میاں نواز شریف کے وکیل خاجہ محمد حارس سے اس زمین میں رابطہ کیا تو خاجہ حارس نے دو ٹوک انداز میں کہہ لیا کہ ان کے پاس میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس نہیں ہے اس حوالے سے ڈاکٹر عدنان خان سے رابطہ کریں حکومتی ذرائق کے مطابق وزیرا سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایات پر میاں نواز شریف کے ساتھ لندن میں موجود ان کے ذاتی موالی ڈاکٹر عدنان خان سے رابطہ کر کے انہیں پابند کیا ہے کہ وہ فوری طور پر حکومت پنجاب کا میاں نواز شریف کی تازہ ترین طبی صورتحال سے آگاہ کریں اور اس حوالے سے تصدیق شدہ میڈیکل ریپورٹس بھی پنجاب حکومت کو فراہم کی جائیں دوسری جانب نواز شریف کی لندن ریسٹورنٹ کی تصویر وائرل ہونے کے بعد وفاقی حکومت بھی شدید نظامت کا شکار ہے کیونکہ اس سے عمران خان کا بیانیہ متاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اینارو نہیں دیا بلکہ ایک شدید بیمار شخص کو علاج کے لیے جانے کی ازازت دی نواز شریف کی فیملی میمبرز کے ساتھ لندن کے ریسٹورنٹ میں ہوا خوری کی تصویر کا چرچہ اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان کی سبراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں بھی ہوا وزیراعظم نے ریسٹورنٹ والی تصویر پر انتہائی تاجو کا اظہار کیا اور پنجاب حکومت سے کہا کہ اس سلسلے میں عدالتی حکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹس پنگوا کر ان کے لندن میں مزید قیام کے حوالے سے فیل فور کوئی فیصلہ کریں واضح ہے کہ گزشتہ ورس نومبر میں نواز شریف کی لندن عوانگی کے وقت وزیراعظم نے ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ شخص علاج کے لیے باہر نہیں گیا تو کسی بھی وقت وفات پا جائے گا لیکن لندن جانے والی ایر ایمبلنس سوار ہوتے ہی ان کی طبیعت اچانک ٹھیک ہو گئی اور ایک دم صحت من نظر آئے دوسری جانب لیگی قیادت نے کہا ہے کہ پی ٹی ای راہنما نواز شریف کی صحت پر سیاست کرتے ہیں انہیں شریف فوبیا سے باہر نکل کر ملک اہم مسائل پر توجہ دینی چاہیے اس بارے میں لندن میں موجود میاں نواز شریف کے سابزادے حسین نواز نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو ماحول تبدیل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا کہا تھا ڈاکٹرز کے مطابق میاں نواز شریف کا مسلسل گھر کے اندر رہنا ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں اس لیے اتوار کے روز وہ تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر نکلے اور ایک ریسٹورنٹ میں چائے پی اور یہ بھی علاج کا حصہ ہے آرمی ترمیمی ایک میں مسلم نواز شریف کے جانب سے غیر مشروط حمایت کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں چائم حکومیاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف نے اسیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے اس لیے ابنیہ نواز شریف کو کوئی پوچھنے والا نہیں تجزیہ گاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف حکومتیں صرف فیت سیوینگ کے لیے نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹس مانگی ہوں تاکہ اپنے ووٹرز کو مطمئن رکھا جا سکے کہ نواز شریف کو بلا وجہ ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تاہم حکومتی ذرائع اس امکان کو رد نہیں کرتے کہ اگر کسی بھی وقت وزیراعظم جلال میں آگئے تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو بیرون ملک ونزید قیام کی اجازت سے انکار ہو جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا